اسلام علیکم ویورز آج کچھ نیا کرتے ہیں گرمیوں کا سیزن ہے ایسے میں مکھیاں بہت تنگ کرتی ہیں مکھیاں کسی بھی کھانے کے اوپر بیٹھ جائیں تو کھانے کو دلی نہیں کرتا یہ ایک سیکرٹ چیز ہے جو میں آپ کو آگے چاہ کے بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کو اس کی بلکل بھی نہیں کرنا اینڈ تک پوری ووچ کرنا جو میرے چینل پر نو ہے وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ سے میری کوئی بھی نئی ویڈیو مس نہ ہو یہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں ہی موجود ہوں گی آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ لیں سب سے پہلے کا پور ہے یہ ایزی لی پنسار سٹور سے مل جاتا ہے اس کی ٹکیاں بھی ہیں آپ نے اوریجنل والا لینا ہے اور خوشبو والا لینا ہے جس میں بہت زیادہ خوشبو ہو اس سے آپ کی مکھیاں مریں گی اور یہ کڑی پتہ ہے اس کا تو سب ہی کو پتہ ہے سب ہی بریانی میں یوز کرتے ہیں اور کوئی بھی ہم مزے کی ڈش بنائیں تو اس میں یہ ضرور ایڈ ہوتا ہے تو یہ سب ہی گ ضرور کرتے ہیں کیسے ہم نے بنانا ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے کوئی لکڑی کی سٹک لے لینا ہے جو آپ کو نہیں چاہیے وہ یوز کیجئے گا کپور میں خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے اور پھر بعد میں آپ نے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے اور جس میں بھی آپ اس کپور کو پیسیں تو وہ برطن دوبارہ مت یوز کیجئے گا اس کو آپ نے پھر سیپرٹ رکھ لینا ہے دوبارہ سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح باریک سا پارڈر بنانا ہے اور یہ وائٹ کلر میں ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کہ میں نے باریک سا پارڈر بنا لیا ہے اب آپ نے کڑی پتہ لینا ہے اس کے اوپر رکھیں آپ اپنے حساب سے جتنے آپ نے زیادہ گھر میں مکھیاں ہیں جتنا آپ نے بنانا ہے کوئی اس کا ڈار نہیں ہے کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے مکھیاں تو آپ کی ایک دن میں ہی چھوم انتر ہو جائیں گی اور یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر پانچ سے چھے عدد کڑی پتے رکھی ہیں ابھی ایک سیکرٹ اور مسالہ اس میں جانا ہی والا ہے یہ ہے جس سرسوں کا تیل آپ اس کی جگہ نیم کا تیل بھی یو اس کر سکتے ہو نیم کا تیل سب ہی گھروں میں نہیں ہوتا ہے اس لیے میں نے سرسوں کا تیل ہی اس میں یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک تو اب آپ نے اس کو جلانا ہے بہت جلدی آگ اس کو لگ جائے گی یہ دیکھئے گا ایک منٹ میں لگے گا اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سوکے ہوئے پتے ہیں اور جب بھی کڑی پتہ لینا ہے وہ بھی خوشبو والا لیجئے گا دونوں چیزوں کو اپنے دہان میں رکھنا ہے کپور بھی خوشبو دار ہو اور کڑی پتہ بھی خوشبودار تو پھر بہت اچھے سے آپ کی یہ ساری مکھیاں مار جائیں گی کیونکہ عید کے دن ہیں تو آپ سبی گروہ میں شیر خورما بھی بنتا ہے اور چکن بھی بنتا ہے مٹن بھی بنتا ہے مکھیاں تو آتی ہی رہتی ہیں اور یہ والی جو میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ آپ کو بڑی عید پہ بھی کام آئے گیا آگے مکھیاں تو آپ کو بہت تانگ کریں گی جس کھانے کے اوپر بیٹھ جائیں کھانا کھانے کو دل ہی نہیں کرتا آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے اگر آپ نے میرے سے کوئی بات پوچھنی ہو تو مجھے یوٹیوب پہ کمنٹ کیا کریں مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ بات پوچھتے ہو یہ دیکھیں آگ بوجھ چکے اور دعوان اٹھ رہا ہے اور اسی سے ساری مکھیاں مرنے آپ اس کو کسی کمرے میں راک دے اور کمرے کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں اس کی خوشی بھو سے ساری مکھیاں ختم ہو جائیں گی تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل آئیک آن کا بٹن پریس کر لو تاکہ آپ سے میری کوئی بھی نئی ویڈیو مس نہ ہو دعوانے یاد رکھئے گا اللہ حافظ